ٹکنالوجی جو تھی آئی ٹی کی وہ لے کے پنجاب میں آیا تھا جب لوگوں کو اتنا شعوری نہیں تھا تو آج بھی اتنے مشکل اور مہنگے دور میں ہم اس سلوگن کو لے کے چل رہے ہیں قصف فیس اور بہترین تعلیم کو اسی ایجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں بیسکس ہیں اور پھر گرافکس کی سکلز آ دیں پھر ان کو آنے لنڈنگ کا پتہ لگے کرے گا تو وہ تھوڑے سی کرے گا لیکن وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بہت آگے چلا جائے گا ناظرین بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں دوسرے لوگوں کے بارے میں کہ خود تو وہ سیکسیسفل ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے آتے ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی کامیاب ہوں آج میں موجود ہوں برینز کالیج گروپ آف کالیج کے جو چیئرمین ہے کاشیف تکار صاحب ان کے ساتھ اور پریزیڈنٹ ہیں وہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ اور ہنرمند ٹیکنیکل اسوسییشن کے جو چیئرمین افکاشیف تکار صاحب میرے ساتھ مجود ہوں گے ہم ان سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ جو کالیج بنایا اور پھر یہ آئی ٹی کے اندر جو لوگوں کو سکل سکھا رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا کالیج بنانے کا اور آج کتنے لوگ اس کالیج سے جو مستفید ہوئے ہیں جی اسلام علیکم جی وعلیکم سلام جی شکریہ آپ کا جی موقع سر کیسے آپ جی الحمدللہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے جب سوچا کہ آپ ایک چھوٹا سا کالیج بنائیں گے اور پھر اس کو آپ ایک بہت بڑے گروپ کے اندر چینج کریں گے کیسے آئی ڈیا آپ کو کیسے آئے ہیں دیکھیں دی اچھلی میں باہر سے پڑھا اور اس وقت آئے سے تیس سال پہلے میں یہ ٹکنالوجی جو تھی آئی ٹی کی وہ لے کے پنجاب میں آیا تھا جب لوگوں کو اتنا شعوری نہیں تھا جی اور میری یہ سوچ تھی کہ میں نے اپنے ملک میں جا کے جو ہے وہ خدمت کرنی ہے کیونکہ یہ ٹکنالوجی آویلیبل نہیں تھی پاکستان میں نے اس وقت بلکل گروئنگ تھی تو میں تب اس فیلڈ میں رہا کر میں نے پھر جو ہے وہ اس کو ڈیوز کیا پورے پنجاب میں میں اس ٹیم کا حصہ ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ ہی عرصے بعد میں نے برینز گروپ آف آئٹی کالوجیس ان کا میں نے جو ہے وہ ان کو شروع کیا اور ہمارا اس وقت سوچ یہ تھی کہ مناسب فیس بہترین تعلیم یہ ہمارا سلوگن ہے کہ مناسب فیس ہو اور تعلیم اے ون اے پلس گریڈ کی اور آج ما شاء اللہ برینز کو کوئی تقریباً مور دن ٹونی فائی ویئرز ہو چکے ہیں اس وقت نمبر ون جا رہا ہے پورے پنجاب کا تو آج بھی اتنے مشکل اور مہنگے دور میں ہم اس سلوگن کو لے کے چل رہے ہیں اپنے موٹف کو لے کے چل رہے ہیں اور آج بھی ہم مناسب فیس اور بہترین تعلیم کو اسی اجنڈے پر ہم کام کر رہے ہیں سر ڈیفرنڈ کالوجیز ہیں جو آن لائن آپ کو کورسز کرواتے ہیں اور باری برکم فیس بھی لیتے ہیں اور بعد میں کچھ لوگوں کو سیٹیفکیٹ بھی نہیں دیے جاتے اور کچھ لوگوں کو وہ سکل آتی ہی نہیں اور اس سے وہ ارننگ بھی نہیں کرتے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک بڑے محتبر پیشے میں ہیں اور ہم اس پیشے میں ہیں کہ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے نا مولم کی بڑی عزت ہوتی ہے وہ آپ کا روحانی باپ ہوتا ہے یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں تو اس چیز کو اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو پھر سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں آپ فیس بھی مناسب رکھیں اب دیکھیں ہم یہ کہیں کہ آج تقریباً تو ہم اپنے نام کا نجاز فائدہ نہیں اٹھاتے کہ آج بھی ہم جو چاہیں مانگے پبلک ہمیں دے گی لیکن نہیں یہ سوچ نہیں ہے جو ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی مناسب فیس بہترین تعلیم ہم اسی پہ قائم رکھے ہیں اور میرا یہی پیغام سب کو ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں اس کو خدمت کی سوچ سے کریں نا تو پھر جب آپ خدمت کی سوچ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا انداز ہی بدل جاتا ہے کام کا اگر آپ خدمت کی سوچ نہیں رکھتے تو پھر انداز مختلف ہو جاتا ہے جی سر مجھے یہ بتائی ہے کہ میٹرک کے سٹوڈن کے لیے آپ نے بڑی اچھی اپرچیونٹیز رکھی ہیں سکس منت یا تھری منت کا ڈیوریشن کا پیریڈ ہے اس میں بچہ یہ سکل سیکھ جاتا ہے کہ وہ ارن کر سکے آسانی سے جی بالکل وہ سیکھ جاتا ہے بات یہ ہے کہ میٹرک کے بچوں کے لیے ہم نے سپیشل سکولشپ سیٹے رکھی ہوتی ہیں تاکہ ان کے پیرنٹس کو بھاری برکم فیصوں کا سامنا نہ کرنا پڑے پہلی بات یہ ہے ہم نے بہت اچھا پیکیج رکھا ہوتا ہے اور پھر ہم اس میں بڑے اچھے لیول کے کورسز کراتے ہیں ان کو جیسے آئی ٹی بیسکس ہیں اور پھر گرافکس کی سکلز آ دیں پھر ان کو آن این لننگ کا پتہ لگے پھر ویڈیو ڈیٹنگ اس میں بہت کام ہو رہا ہے تو ہم اس طرح کا ایک ان کے لیے ایک بلینڈ بنایا ہوا ہے جو کہ بڑا فائدہ مند ہوگا ان کو فیوچر کے لیے اور اس پہ آ کر جب سٹوڈنٹس کام کرتے ہیں تو کچھ تو بچے ماشاءاللہ اتنے ہشیار ہوتے ہیں کہ وہ ڈیورنگ ڈا کورس ہی جو ہے نا وہ ارننگ کی طرف چلے جاتے ہیں ملو ارننگ زیادہ ہو یا کم ہو میرا خیال ہے کہ ہمیں اپریشیئٹ بچوں کو یہ کرنا چاہیے کہ ظاہر ہے وہ سٹارٹ جب کرے گا تو وہ تھوڑے سی کرے گا لیکن وہ ایک ٹائم آئے گا کہ وہ بہت آگے چلا جائے گا کیونکہ اب یہ میسج کلیر ہے دنیا کو اور میں بھی یہ میسج دینا چاہوں گا کہ اب فیوچر تو آئی ٹی کا ہی ہے یہ تو ہر ایک کو پتا ہے اور انداز کرونا کے بعد چینج ہو چکا ہے آن لائن کی دنیا ایک انٹریڈیوس ہوئی ہے انٹریڈکشن اس کا پہلے ہو چکا تھا باہر کی دنیا میں وہ اس پہ چل رہے تھے فالو کر رہے تھے لیکن پاکستان میں اور خاص طور پر اس ایریا میں ہمیں بعد میں اس چیز کا احساس ہوا جب کرونا آیا اور ہم آن لائن کی طرف گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے اور اس پہ بہت بڑی ڈیویٹ ہے وہ کی جا سکتی ہے تو فیوچر ایز آئی ٹی جی سر فیوچر میں آپ آئی ٹی کو کہاں دیکھتے ہیں اور اپنے جو گروپس ہیں آپ کے جو آپ کا برینز ایک گروپ آف کالوجیز ہے اس کو آپ کہاں دیکھیں گے یعنی کہ فیوچر پلان آپ کے کیا ہے دیکھیں آہ فیوچر آئی ٹی کا سمپل دو چار باتیں جو بچوں کو سمجھ آ جائیں گی جیسے اب میٹاورس آگیا ہے وہ ایک انٹری تبدیلی ہے آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے آپ کی ہر چیز آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی ط جا رہی ہے اس کی انوالمنٹ ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ ایک سمجھ لیں کہ ہماری ٹوٹل آپ کسی بھی کام کو دیکھ لیں اس کے اندر آئی ٹی کا انوالمنٹ آ چکی ہے یہ بات تو کلیر کٹ ہے کہ فیوچر ہے ہی آئی ٹی کا یعنی اگر فرض کریں آپ کوئی بھی انجینئر ہیں تو آپ کو سکلز چاہیے دگری آپ نے کر لی بچے دگری کرتے ہیں دگری کرنے کے بعد بھی وہ آ کر اس کے ساتھ جوڑتے ہیں آئی ٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں جیسے میں مثال دوں کہ کارکیٹیک انجینئر ہے وہ کسی دور میں اگر کرتا تھا تو ڈرافٹنگ کرتا تھا بائی ہینڈ لیکن اب کتنا سا ہو گیا جب تک آئی ٹی آئی ہے تو وہ اب جب تک وہ آٹو کیٹ کو ساتھ جوڑتا نہیں ہے نہیں کمپیوٹر کو نہیں جوڑتا وہ سارا نظام ان کا نقشوں کا جو ہے وہ کمپیوٹر میں چلا گیا ہے اب یہ دن بر دن اڈوانس ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا جو ہی اڈوانس ہو گا تو ہمیں اس کے ساتھ چلنا پڑے گا اس کے لیے ایک چھوٹی سی بات سمجھا دوں گا تو بچوں کو سمجھ آجے گی کہ آئی ٹی کی رفتار تیز ہے یہ ٹیکنالوجی کی رفتار تیز ہوتی ہے یہ ڈیمانڈ کرتی ہے ہم سے کہ ہم اس کی رفتار سے بھاگیں جو اس کی رفتار سے بھاگے گا وہ کامیاب ہوگا جو اس کی رفتار کو سمجھے گا نہیں وہ پیچھے رہے دے گا بڑا اچھا آپ نے جواب دیا ہے سار مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈیوریشن پیریڈ ہے کورسز کا وہ تھری منت ہے آپ کا سکس منت ہے یہ کیا کہ ایسے بھی کوئی کورسز ہیں جن کی ایک سال دی ہیں دو سال تک آپ کو کورس کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آپ اچھی جوب یا اپنا بزنس آپ کر سکتے ہیں دیکھیں نا یہ انٹیگریٹڈ فارم میں ہے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں وانیئر تو وانیئر کے بھی کورسز موجود ہیں آپ اس میں جا سکتے ہیں لانگٹرم کہلاتے ہیں لیکن شارٹ ٹرم میں لوگ زیادہ کرنا پسند کرتے ہیں یعنی اگر فرض کریں کہ بندے کی ایک فیلڈ ہے وہ ڈگری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ آ کے آگے چوز کرتا ہے کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو ہے وہ سوڈنٹ جب نکلتے ہیں تھارٹیکل کونسپس بھی لے کے نکلتے ہیں اب ان کو پیٹیکل ایک سپوئیر چاہیے ہوتا ہے یعنی ٹو دی پوائنٹ سکلز چاہیے ہوتی ہیں وہ ویب کے اندر آتے ہیں لیکنی سکیم ویب کے اندر آئے اور اس کے بعد بیٹھ کے انہیں ویب ڈیزائنگ اور ڈویلپنٹ میں کام کیا تو فیڈ بہت واسٹ ہے جیسے ایک درخ کے پتے اور شاکھیں ہیں اسی طرح ہی اس میں پیا ہے آپ جس کو چاہیں چوز کر لیں آج کا سر لوگ ڈیفرنٹ ایپس ہیں ٹک ٹوگ ہے فیس بک پیجز ہیں یوٹیوب چینل ہے اس کے بعد سنیک ہے ویب کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں لوگ آن لائن ارننگ کر رہے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں پتا وہ موبائل کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں وہ کیسے پوسیبل ہے دیکھیں جی وہ پوسیبل ہے دیفینٹلی کیونکہ جو موبائل ہے یہ کیسا گئے جاڑے جو ہاتھ میں ہے اور لیپ ٹاپ جو ہے یا کمپیوٹر ہے وہ آپ کی اس میں فل ٹائم فیسلٹیز آویلیبل ہیں تو بچے عموماً یہ کرتے ہیں کہ اس کے پر اپنا ایک بیس بناتے ہیں پوری اور جو ریسٹ آف دہ ٹائم ہے کیونکہ ٹکنالوجی میں نے بتایا کہ رفتار سے باگ رہی ہے تو جو اس کی رفتار کو سمجھ جاتا ہے وہ ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنا مین کام اس پر کر کے تو جو ریسٹ آف دی جو اس نے مارکٹنگ کرنی ہے یا جو کام کرنا ہے وہ اس کا موبائل اس کے ہاتھ ڈیفرنٹ ایپس ہیں لوگ اس کے اوپر اپنے پیجز ہر چیز بنا رہے ہیں لیکن آپ کے خیال میں اس سکل کی جو آڈینس ہے ان کو اپنے ساتھ کیسے گینج کیا دیکھیں اس کے لیے کمپینز چلیں جیسے آپ ایک بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ بسیکلی وہ کام کر رہی ہیں صدقہ جاریہ والا کام ہے کہ آپ لوگوں کو میسج دے رہی ہیں کیونکہ یہ میسج پہنچنا ضروری ہے بچوں کو بتانا ضروری ہے کہ دور سکلز کا ہے یہ تو پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے اور ابھی میں ب� ہماری گورنمنٹ کو کہ انہوں نے کل میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر نے بہت اچھا جو ہے انیشیٹیو لیا ہے اور انہوں نے آئی ٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے اس میں بڑے اچھے جو ہے وہ انہوں نے بیان دیا اور میں اس کو ان کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ بہت اچھا کام کیا ہے میں اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں تو اس طرح کے کام چاہیے ہیں تاکہ بچے فسلیٹیٹ ہوں اور جتنے ہماری فسلیٹیٹ ہوں گے اتنی ہمارے بچے ج جب آئی ٹی میں آگے آئیں گے تو ہمارا ملک میں سمجھتا ہوں ترقی کرے گا ابھی دیکھیں نا آپ ہم لوگ جو ایک ایک ٹیسٹ ہوا ہے پوری دنیا کا تو اس کے اندر جو جو تھی کوڈنگز اس کے حوالے سے اب بنگلہ دیش ہم سے بہت آگے ہم بہت پیچھے ہیں تو ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے کہ ہم ایک اچھے لیول پہ تمام آئی ٹی کا سیکٹر کام کریں بچوں کو سکلز پر پر موٹ کریں اس طرح کے سیمینارز بھی دے اور ان کو شعور دے اس سیمینار کو شعور ملتا ہے تو یہ شعور دینا ہماری ذمہ داری ہے کیونکہ ہم ان بچوں کے روحانی باپ ہیں تاکہ یہ کیونکہ آپ دیکھیں نا آپ کسی کو مشورہ دیں تو یہ بھی تو ایک صدقہ جاری ہے تو یہ ایک بہت بڑا عظیم کام ہے مشاورت یا مشورہ دینا یہ بہت بڑی چیز ہے تو یہ بھی سنت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھا مشورہ دیں تاکہ کسی کے کام آئی امانت کی طرح ہے اور جب وہ اس پر چلتا ہے تو وہ پھر صدقہ جاریہ بن جاتا ہے کہ آپ نے کسی کو گائیڈ کیا تھا اور چل پڑا اور آج وہ ترقی کے اوپر وہ ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف گامزن ہو اور وہ آئی ٹی کے سیکٹر کو پرموٹ کیے بغیر نہیں ہو سکتا کوئی چھوٹا سا میسیج پیرنٹس کے لیے خاص طور پر دیکھیں پیرنٹس کے لیے میرا صرف یہ میسیج ہے کہ جیسے تعلیم اور تربیت ہے تو آج کل اس کا فقدہ ہے سب سے پہلے تو ہم تعلیمی سیکٹر کو ہی کہیں گے میں ان کو ہی کہوں گا میرا ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ تعلیم کے ساتھ بچوں کی تربیت ضروری ہے اور پیرنٹس کے لیے میسیج یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم دیں آج کل جو ہم چیز دیکھتے ہیں کہ بچوں کو ٹائم نہیں ملتا اس ٹائم کی وجہ سے بچہ نگلیکٹ ہوتا ہے جب وہ نگلیکٹ ہوتا ہے تو کس سے مشاورت کرے اس کو کون ڈائریکشن دے گا ظاہر ہے حالات خراب ہیں ملکی والد اپنی جگہ بیزی ہیں ماں اپنی جگہ پریشان ہے ایک دور تھا جب ایک بندہ کام کرتا تھا آٹھ بندے کھاتے تھے آج گھر کے تین چار بندے کام کرتے ہیں پھر جا کے گھر چلتا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی ایک لیک آف تھوڑی سی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے کہ بچے کو آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اس کو فوکس نہیں کر پاتے وہاں سے جب وہ نگلیکٹ ہوتا ہے تو وہ پھر ڈی ٹریک ہوتا ہے جب وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے ڈی ریل ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اصل مسائل سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن میں میسج دینا چاہتا ہوں ہمارے تمام تعلیمی جو ہے وہ ٹیچرز کو جو کہ میں سمجھتا ہوں ٹیچر بہت مہتبر پیش ہے تو مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ ہمارے ٹیچرز اس بات کو یقین اور اپریشیٹ بھی کریں گے اور تعلیم کے ساتھ تربیت پر بھی ہم نے گوھر کرنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ بہتر بہتری کی طرف جا سکے جی ناظرین اپنے بچوں کے لیے وقت ضرور نکال لیں کیونکہ بچے جو ہیں ٹین ایج میں جب آتے ہیں تو وہ بلکل ایک چھلے کے بچے کی طرح ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اگر پیرنٹس ٹائم نہیں دیں گے اپنے بچوں کے خود دوست بنیں باہر جو ایکٹیوٹی بچے کرتے ہیں ان کے اوپر ضرور نظر رکھیں اور اگر آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے یا وہ ایٹ یا نائن تھی یا ٹین کلاس کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کو آپ نے فری نہیں رہنے دینا فوری طور پر آپ نے کسی بھی سکل کے اندر اس کو ایڈمیشن اس کا کروانا ہے اور برینز گروپس آف کالوجیز کے جو چیئرمن تھے کاشوی فتخار سب انہوں نے بہت اچھی بات دیں گی اپنے بچوں کو ضرور سکل سکھائیں اور ان کو ٹائم دیں پاکستان زندہ باد برینز گروپس آف کالوجیز پاہندہ باد تھانکی سو مچ اللہ حافظ